کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ منظور پرشتین جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ الگ ملک کے لیے کر رہے ہیں وہ الگ علاقے کے لیے کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ منظور پرشتین جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے کر رہے ہیں آپ اس پر کیا کہتے ہیں آپ بنیادی حقوق کے لیے کر رہے ہیں یا الگ علاقے کے لیے کر رہے ہیں ہم تو بنیادی انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں دیکھو ہمیں الگ ملک تو بہت بڑی بات ہے یہاں زندگی کہا حق کوئی نہیں دے رہا ہے پیلے لوگ زندہ تو ہو پینے کا صاف پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے ہمیں بندوق سے مارا جا رہا ہے پانی سے بھی بندہ کہنا تنسے تو بندوق بس کرے گا ہمیں ہمارے پر بم گرائے جا رہے ہیں آزار بمباریاں ہوں ہیں ہمارے علاقے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے ہم نے اکٹی کر دیئے اور ابھی بھی وہاں پر جنگ جا رہی ہے تو بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے لوگوں کو ہم بنیادی انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں منظور پشتین صاحب فور ایکزمبل تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کشمیری ہیں اور آپ کے سامنے تین اپشن ہیں انڈیا پاکستان اور خود مختار آپ کس نارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے کشمیر بنے گا ہندوستان کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار آپ کس نارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے کشمیری ہندوستان کیوں بنے گا یہ کشمیری ہے بتائے کیا چاہتے ہیں دیکھیں جی منظور پر عام تو اپنے وطن کی مکمبل آزادی جاتے ہیں انڈیا اور پاکستان دونوں سے دیکھو کشمیری آپ یہ کشمیریوں سے پوچھے پہلی بات یہ کی کہ آپ مجھ سے نہ پوچھے آپ اپنا پرایا نہ دے آپ کشمیریوں سے جا کے پوچھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اگر آپ وہاں پر کشمیری تو آپ کیا فیصلہ کریں کشمیری اپنی نمائنگی خود کریں گے ہم سپورٹ کریں گے کشمیری لیڈرز بھی رکھتے ہیں نوجوان بھی ہے اس کے اپنے لوگ بھی ہیں اس کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اپنی نمائنگی بھی کرے وہ خود کریں گے ہم ان کو جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا ہم ان کو سپورٹ کریں گے منظور پشتین صاحب تقریباً تین چار ماہ پہلے ایک شور پڑھا کہ آپ کوٹلی آزاد کشمیر آ رہے ہیں آپ کو کسی جماعت میں دعوت دی اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا وہاں پر آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ایک نوٹس جاری کیا کہ منظور پشتین آزاد کشمیر میں انٹر نہیں ہو سکتے آپ کی پاس ایسا کیا ہے کوئی آپ کے پاس ایڈم بم ہے جو وہاں پوچھنے پر وہ پھٹ جاتا اور آزاد کشمیر والوں کو نقصان ہوتا نو گو ایریا آپ کے لیے کیوں آزاد کشمیر بنایا گیا ہے ایک تو جو پابندی ہے کشمیریوں کا سپیرٹ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے مہمانوں کو بند کر دے اس پر پابندیا لگائیں یہ کسی اور کے سپیرٹ تھے یہ کوئی اور کرتا ہے جو مطلب اصول نہیں رکھتے ہیں باقی بات ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے ہم تو آدم میں تشدد والے لوگ ہیں ہمارے پاس محبت ہے بائیچارہ ہے نہیں چاہتے کچھ لوگ کے کشمیریوں کے ساتھ باقی اقوام کا بائیچارہ ڈائریکٹ ہو وہ کہتے ہیں جو بھی کشمیری کی بات کرے گا ہمارے ساتھ کرے گا ہم پھر بھی کہتے ہیں کشمیریوں کا سنیں کشمیریوں کے پاس جائے کشمیریوں کو سیاسی آزادی سماجی اور معاشرتی آزادی حاصل ہو وہ بھی اپنے مقدمے میں بات کر سکے باقی حقیقت یہی ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس پار تو بہت زیادہ ہو رہا ہے ہندوستان کی طرف سے اس پار بھی سیاسی اور سماجی حقوق کافی سلف ہیں اور کافی سارے اختجاجیں بھی وہاں تکنے کو مل رہے ہیں اچھا ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے آپ مسئلہ کشمیر میں بڑی رکاوٹ کس کو سمجھ دیں پاکستان کو یا ہندوستان کو بڑا رکاوٹ یعنی آپ کے نزدیک کون سی رکاوٹ بڑی ہے کشمیریوں کے لئے اگر ان کی اپنی رائے کی بات کرے تو دونوں میں سے کسی نے بھی ان سے نہیں لی ہے ہر وہ سوچ ہر وہ فکر ہر وہ ملک ہر وہ تنظیم جو کشمیریوں کے رائے بغیر کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے میرے کیا میں وہ مزید مسئلے پیدا کرنے کے سبب بنیں گے نہ کہ مسئلے کے حل کے اچھا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چاہتا ہے